اسلام علیکم کو انشاءاللہ مزا آئے گا پڑھنے کی عمل آج کے اس لیکٹر میں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں لکھا ہو ہے گرامر اینڈ یوسیج ٹھیک پچھل لیکٹر میں نے آپ کو بتایا گرامر سے مراد ہے انگریزی کے جو بنیادی رولز کلیے جیسے آپ سب جانتے ہیں اور یوسیج میں نے آپ سے کہا ہاتا کہ تھوڑی شفت سے اگلا مرحلہ اس کے ایڈوانس فام ہے کہ گرامریان کی جو گرامر ہوتی ہے اسے ہم یوسیج کہتے ہیں یعنی کہ گرامر میں جو بلتی قابل معافی اسی میں قابل معافی نہیں ہے اس سے اگلا مرحلہ سمجھیں آج سے ہم بالکل انتہائی بنیادی کام کرنے جا رہے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہم بجپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ لفظ ہوتا ہے کہ یہ فریز ہوتا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا کہ ہم انگلیز کرنے کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ فریزل ورب ہوتا ہے اس طرح یہ آپ چیزیں اکثر سنتے آئے ہیں یہ سینٹنس فرائگمنٹ ہوتا ہے اب یہ انگلیز جی کی بالکل ہی سمجھ لے کے وہی سورٹ او سپیڈ ورک ہے انتہائی بنیادی چیزیں یہ کلاوز ہے تو پہلے تو کہتے ہیں یہ چیز کو سمجھ نگلس ماحول کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہ کہیں بھی آپ نے جانا ہو انٹرویو کے لیفرز کے جانا ہو جب آپ پہلی دفعہ جاتے ہیں ایمپوریو میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں آ رہی ہوں جب دوسری چیزی دفعہ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو وہی ماحول ہے روٹین میں جانا شروع ہو جائیں تو آپ کے لیے وہ ایک بالکل ہی لگتا ہے کہ جیسے ایک سی فوقے پہ بیٹھ ہیں حالانکہ ہوتا وہی ایمپوریو تو یہ پانچ سی چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہو ان میں فرق کرنا واضح طور پر ضروری ہے کبھی کبھی تو اس میں سے بھی وہ سوال اٹھا لیتے ہیں کسی کی ڈیفنیشن پوچھ لی لیکن اس سے ہٹ کے ہم بنیاد ایک بنیاد بنانا چاہ رہے ہیں کہ ان میں فرق کیا ہے دیکھیں ورلڈ کی حد تک تو یہ کوئی it's not something new آپ سب جاندے ہیں کوئی بھی لفظ کوئی بھی لفظ ٹھیک ہے فرض کہ میں کہتا ہوں ہاں میں نہیں تو یہ ایک لفظ ہے کہ چیزوں میں ایک مطابق کرتے ہیں ایک بیلنس ٹھیک اب یہ جو دو تین چیزیں ان میں اکثر کنفیورن دیکھنے میں آتا ہے کہ فریز کیا ہوتا ہے فریزل ورپ کیا ہوتا ہے یہ کبھی کبھی ایک اور چیز بھی میں اس میں اضافہ کر دوں وہ ہے ایڈیم یہ پانچ چیزیں جو آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کالیجز میں پڑھیں انیورسٹیز میں پڑھیں لیکن اس میں بھی لوگ میں نے دیکھا کہ واضح نہیں ہوتے کہ انہوں نے فرق کیا ہے وارڈ کی حد تک تو میں نے کہا کوئی بھی لفظ ٹھیک اب فریز کیا چیز ہے فریز کسے کہیں گے آپ کو اندازہ ہو گئی ہم کہتے فریز لفظوں کا ایسا گروپ ہے جس کا میننگ انکمپلیٹ ہو ٹھیک اس کا محلکہ سا یوں ریفائن کر سکتے اگروپ آف ورڈز لفظوں کا ایسا گروپ دارگیوز انکمپلیٹ سنس دارگیوز انکمپلیٹ سنس مطلب کیا ہوا مطلب اس کا یہ ہوا کہ جب دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں تو اسے ہم جملہ تو نہیں کہہ سکتے دو یا دو سے زیادہ الفاظ جب ہوں تو ہم اسے فریز کا نام دیتے ہیں مثال فرض کے آپ اس کے لئے لیں فرض کے میں کہتا ہوں بائد ہوئے یا فرض کے میں کہتا ہوں ان ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ یا میں کہتا ہوں آن ڈ ڈ ڈ ڈ آپ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ دو تین چیزیں ہم نے لکھی ہیں یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو مل کے بڑی ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں یہ سارے فریزز ہیں ٹھیک جیسے آپ کو پتہ ہی ہے ہم اکثر کہتے ہیں یوں ہی ایک بات کہنا اکثر کہتے ہیں ان دو ویسے مراد ہوتی ہے کہ ایک فیزیکل سینس میں ایک چیز راستے میں جسمانی طور پر موجود ہے کورسی راستے میں رکھتے ہیں میں کہتے ہیں یہ راستے میں فیزیکل سینس میں اور اون دو وی سیمبولک سینس میں ہوتا ہے کہ راستے پہ جیسے اکثر ہم کہتے ہیں کہ وہ بفلام بندہ کہاں ہے ہم کہتے ہیں ہسنیز اون دو وی کہ وہ تو نکل گئے ہیں تو یہ بائی دو وی ہم بات کر رہا تھا ہمارا یہاں صرف یہ ہے اس چیز کو سمجھنا کہ فریز کیا ہوا دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا کومبینیشن جس کا میننگ انکمپلیٹ ہو انکمپلیٹ سے مراد دی ہے وہ جملہ نہ ہو کلیر اگلی چیز ہے فریزل ورب فریزل ورب ہم کسے کہتے ہیں اب اس کو اور اس کو اکثر لوگ مکس کرتے ہیں اور سمجھنا ایسا ایک ہی چیز فریزل ورب ایک ایسا فریز ہے جس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ورب ہے مطلب اس کو میوں کہہ سکتے ہیں او فریز in which right in which ورب is the dominant element مطلب کیا ہوا کہ ایسا فریز جس میں ورب جو ہے کوئی فیل جو ہے وہ نمائیہ طور پر نظر آئے اس کوم کے دے فریزل ورب اب ان لوگ ہم نے مکس نہیں کرنا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا یہ ہوتا فریز ہے لیکن اس میں جو مین چیز نظر آتی ہے وہ ایک ورب ہوتا ہے میں کہتے ہیں یہ اس میں ورب جو ہے نمائیہ ہو کے نظر آتا ہے فرس کے آپ ان سب کو لیکھیں all these are phrases یہ سارے فریزز ہیں لیکن ان میں سے فریزل ورب ایک بھی نہیں ہیں فریزل ورب وہ ہوگا جس میں فرس کے میں کہتا ہوں look up right look into turn in اگر آپ دیکھیں یہ جو ہم لکھ رہے ہیں اس میں یہ نمائیہ لفظ یہ ہے اس میں نمائیہ لفظ یہ ہے اس میں نمائیہ لفظ یہ ہے یہ سارے ورب اس طرح کی فریزز جن میں ورب نمائیہ ہو کے نظر ہے اسے ہم فریزل ورب کہتے ہیں اب اس سے اگر آپ ایک لوجیکل گراؤنٹ پر ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ all phrasal verbs are phrases but all phrases are not phrasal verbs ٹھیک ہے جتنے phrasal verbs ہیں technically زائرے میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ میں فریزز تو ہیں ہی ہیں لیکن ہم تمام phrasal verbs کو phrasal verbs نہیں کہہ سکتے کیونکہ لیکن جتنے phrasal verbs ہیں یہ تو phrasal verbs ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام phrasal verbs ہوتے ہیں فرس کے جیسے میں نے یہاں تھا ٹھیک ہوگیا اب اسے تھوڑا اگر آگے جائیں تو ہم نے ایک چیز لکھی ہوئے idiom اب دیکھیں یہ تین چیزیں بچ من سے آپ پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑا confusion دیکھنے میں آتا ہے کہ idiom کیا چیز ہے کبھی لوگ کہتے ہیں یہ فریز کو کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ فریزل ورب تو کہتے ہیں علیکنہ idiom ایک ایسا ایکسپریشن ہے idiom کی بات کرو ہم کہہ سکتے ہیں it's a phrase ایک ایسا phrase ہے right that has a bit illogical meaning یعنی کہ ہوتا فریز ہی لیکن اس کا meaning تھوڑا سا illogical ہوتا ہے یعنی کہ ہم ایک چیز کو دیکھیں ہم کہتے ہیں اس کا مطلب فلاں بنتا ہے لیکن ہم مراد اس سے کچھ اور لے رہے ہوتے ہیں illogical اس لحاظ سے ہو سکتا اس کے پیچھے کہانی ہو لوجک بنتی بھی ہو لیکن بظاہر ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اس بات کا تو فرص کے مثل میں کہتا ہوں آپ بچ میں سے سن رہے ہیں apple of discord اختلاف کی وجہ apple of one's eyes کسی کی آنکھ کتا رہا ٹھیک ہے یہ آپ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ سارے کیا ہیں ان کا ہم وہی مطلب لیں گے جو ان کا مطلب لیا جاتا ہے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہوتے فریزیں ہیں لیکن ان کا meaning تھوڑا سا کیا ہوتا ہے لوجک سے ہٹ کے چلتا ہے whatever the meaning is ہم اسی کو سمجھنا ہے اب apple of discord کے پیچھے بھی ہو سکتا ہے سٹوری ہو apple پر کیں فائٹ ہوئی ہو ڈسکوار اختلاف کو کہتے ہیں لیکن ہم اس سے ہم یہی لیتے ہیں اختلاف کی وجہ اس سے مارڈن زمان میں ہم کہتے ہیں کوسس بیلے کوسس بیلے یہ فریز نہیں ہے یہ ایک ہی لفظ ہے کوسس بیلے میں جھگڑے کی وجہ apple of one's eyes آپ سب کو پتے ہیں کسی کے آنکھوں کا تارہا کسی کا بہت پیارہ ٹھیک تو یہ تو چیز ہے یہ چیزیں idioms ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ان کو ہم فریز کہیں گے کہ نہیں کہیں گے جیسے میں نے اوپر بات کی یہاں بھی تقریباً وہی بات ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام idioms فریزز ہوتے ہیں لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ تمام فریزز idioms ہوتے ہیں تو یہ ایک ہلکا سا خاکہ ہے انشاءاللہ اس کے مزید تو سی لگلے ویڈیو میں دیکھیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم